اپیسوڈ سکسٹی اسے دیکھ کر وہ محافظ وہاں سے کسک لیا کور نزدیک آیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی بال بکھ رہے تھے اور وہ شب خابی کے لباس میں تھا یہ کور کل والے کور سے بہت مختلف تھا اس کی تنی ہوئی گردن اس وقت جھکی ہوئی تھی کیا ہوا کور صاحب آپ اتنے پریشان کیوں ہیں میری حویلی میں ڈاکہ پڑ گیا ہے ڈاکوں نے میرے قیمتی چیتوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے اوہ تو یہ بات ہے آپ تو یوں پریشان ہو رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے آپ کے پاس تو پیسے کی کمی نہیں ہے بات پیسے کی نہیں ہے کمیشنر صاحب مجھے تو یہ پریشانی ہے کہ ڈاکوں یہاں داخل کیسے ہوئے چیتوں کو بھی انہوں نے رائفل یا پسٹول سے ہلاک نہیں کیا بلکہ انہیں خنجر سے مارا گیا ہے ممکن ہے ان ڈاکوں میں کوئی ٹارزن بھی ہو مرزا ہس کر بولا ایک چیتے کو ہلاک کرنا اس کے لئے کیا مشکل ہے ایک نہیں دو چیتے تھے جناب جوڑا تھا چیتوں کا مگر آپ نے تو ایک ہی چیتے کا تذکرہ کیا تھا مرزا کے لہجے میں تنس تھا خیر یہ بتائیے مالی نقصان کتنا ہوا ہے ڈاکو زیورات اور کیش کتنا لے گئے ہیں مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے مجھے تو اپنی بھتیجی کانتا کی فکر ہے ڈاکو اسے بھی لے گئے ہیں کانتا کو لے گئے ہیں انہوں نے اسے کیسے اخوا کر لیا وہ حویلی کے کس حصے میں تھی وہ حویلی کے اندرونی حصے میں تھی ڈاکو نے اس کے بیڈروم کے باہر پہرہ دینے والے گارڈ کو بھی ہلاک کر دیا مجھے دولت کی نہیں اپنی بچی کی چنتہ ہے آپ کی بھتیجی محفوظ ہے مرزا نے ڈرامائی انداز میں کہا میں نے اس ڈاکو کو بھی پکڑ لیا ہے جو اسے لے کر جا رہا تھا میرے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ کہیں ڈاکا پڑ جائے کور نے حیرت سے مرزا کو دیکھا پھر خوشی سے لرستی آواز میں بولا آپ سچ کیا رہے کمیشنر صاحب میری بچی واقعی آپ کے پاس ہے آپ ہچل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجے وہ میرے کمرے میں ہیں آئیے کور تیزی سے ہمارے کمرے کی طرف بڑھا ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے تھے پھر ہم تینوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے اسے دیکھ کر کانتا کا رنگ فق ہو گیا کور والے ہانا انداز میں اس کی طرف بڑھا میری بچی تو ٹھیک تو ہے نا ڈاکو نے دجھے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی تکلیف تو اسے آپ نے پہنچائی ہے کور صاحب میں نے سرد لہجے میں کہا کور نے پلٹ کر مجھے حیرت سے دیکھا زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہلے اپنی اس پیاری بھتیچی کا ہلگیا دیکھ لیں کیا حویلی میں پانی نایاب ہے جو اس بیچاری کو مو تک دھونے کا موقع نہیں ملا اس کے کپڑے دیکھیں کیا حویلی کی دوسری عورتیں اس قسم کی لباس پہنتی ہیں کور نے مجھے گھور کر دیکھا پھر مرزا سے بولا کمیشنر صاحب اپنے دوست کو بتائیں کہ میں اس لہجے کا عادی نہیں ہوں میں آپ کو شاید بتانا بھول گیا کہ کانتا کا ذہنی توازن درست نہیں ہے کبھی کبھی تو یہ بالکل نورمل ہو جاتی ہے لگتے نہیں کہ اس کے دماغ میں کوئی فطور ہے اور کبھی بالکل پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگتی ہے مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے ذہن میں اس کے نہیں بلکہ تمہارے فطور ہے کمر تم واقعی اس کے جانی دشمن ہو کیونکہ اس کی جائدہ دھڑپ کرنا چاہتے ہو اس لیے تو تم نے صرف دیکھانے میں قید کا رکھا تھا میں نے ترخ لہجے میں کہا کمر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں وہ تھوک نگل کر بولا کمیشنر صاحب اپنے دوستے کہیں کہ اپنی زمان کو لگام دے وردہ میں آپ کی دوستی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا کیا کروگے تم اور یہاں پولیس کمیشنر کون ہے اسے تم پولیس کمیشنر سمجھ رہے ہو اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو ہمایو مرزا تو بیچارہ اس وقت دہلی میں بیٹھا ہوگا یہ تو اس کا ہمشکل ہے تم ذرا بھی غور کرتے تو پہچان جاتے کہ یہ مرزا نہیں ہے مگر تم نے تو صرف اس کی جیب دیکھ کر ہی یقین کر لیا کہ یہ پولیس کمیشنر ہے کمار اگدم سہم آوا نظر آنے لگا پھر وہ متہوش لہجے میں بولا کون ہو تم لوگ ہم ڈاکوں ہیں اور کانتہ کو لینے آئے ہیں مرزا نے بدلے ویلہجے میں کہا تم لوگ یہاں تک آتا ہو گئے ہو مگر اب واپس نہیں جا سکو گے کمار اب خود کو خاصی حد تک سنبھال چکا تھا یہ کہہ کر اس نے کمرے سے باہر جانے کی کوشش کی مرزا نے جھپٹ کر اس کی گردن دبوش لی دوسری لمحے تیمور نے ریولور نکال کر اس کی کنپٹی پرک دیا اتنی جلدی مت کرو کمار صاحب تم بھی ہمارے ساتھ ہی جاؤ گے تیمور نے آگے پڑھ کر اس کے مو پر ایک جھاپڑ رسید کیا سیدھی طرح ہم آئیسا چل ورنہ کھوپڑی میں پنچر کر دوں گا میں کمار دات پیس کر بولا تیمور کے تھپڑن اس کا جملہ پورا نہیں ہونے دیا اس مرتبہ اس نے کمار کی مو پر اتنا زبردار چانٹا مارا کہ اس کے مو سے خون بہنے لگا توہین کے احساس سے کمار کا چہرہ مسخ ہو گیا اس نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا پھر سختی سے ہٹ بھیچ لیے اب اگر آواز نکلینا تو میرا ریولور چلے گا تیمور نے صفاق لہجے میں کہا کمار کچھ بولے بغر بپھرے و انداز مو سے گھورتا رہا میں نے کرسی پر پڑھاوہ تولیہ اٹھا کر کمار کی طرف بڑھا دیا تاکہ وہ اپنا چہرہ صاف کر لے اچانک مرزا کمرے میں داخل ہوا اور کمار سے بولا میں نے تمہارے خاص مرازم کو بلوایا ہے اسے ہدایت دو کہ مہمانوں کی گاڑیاں یہی پہنچا دے میرے ڈرائیور کو بھی بلوا لو تمہارا ڈرائیور میرا اشارہ اس آدمی کی طرف ہے جو میرے ڈرائیور کا کردار ادا کر رہا ہے یعنی پولیس کمیشنر کی جیپ چلا رہا ہے مرزا نے جواب دیا اسی وقت کوریڈور میں قدموں کی آواز گونجی تیمور نے ریولور کوئر کی کمر سے لگا دیا اور ایسے رخ سے کھڑا ہو گیا کہ سامنے والے کو ریولور دکھائی نہ دے سکے پھر وہ صفاق لحچے میں بولا اگر فالتو بکواس کی تو پورا چیمبر تمہاری جسم میں خالی کر دوں گا چند لمحے بعد کسی نے بہت آہستے کی سے دروازے پر دستک دی میں نے کانتا کو باتھروم میں جانے کا اشارہ کیا کوریڈور نے باروب لحچے میں پوچھا کون حضور میں ہوں بلوند آپ نے بلوائے مجھے سرکار ہاں بلوند ایسا کرو کہ مہمانوں کی گاڑیاں یہی منگوا لو ان کے ڈرائیور کو بھی بلوا لو یہ لوگ ابھی یہاں سے روانہ ہوں گے جی حضور اور سنو کوریڈور نے مزید کچھ کہنا چاہا مرزا نے ہوتو پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا دوسری طرف سے تیمور نے ریولور کی نال جاؤ کانتا میں نے آہستہ سے کہا کانتا باتھروم سے نکل آئی اس دوران میں اس نے موہات دھولیا تھا اور خاصی نکھری نکھری دکھائی دے رہی تھی اسی کی وجہ سے میں نے گاڑیاں یہاں منگوا لی تھی تاکہ کور کے کسی آدمی کی نظر اس پر نہ پڑ سکے مجھے اچانک اس آدمی کیا خیال ہے جسے ہم نے بے ہوش کر کے کوریڈور میں پھیکا تھا میں نے اس کے بارے میں مرزا سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب دوبارہ اسے بے ہوش کیا تو ہاتھ کو زیادہ ہی زوردار پڑ گیا تھا اب وہ کبھی ہوش میں نہیں آئے گا اس کی لاش کہاں گئی ابھی جب میں بہار نکلا تو وہ کوریڈور میں پڑی تھی اس طرف کوئی آیا نہیں تھا میں نے اسے کھنچ کر برابر والے کمرے میں ڈال دیا ہے پھر مشکل سے دس منٹ بعد مجھے گاڑیوں کے انجن کی آواز سنائی دی گاڑیاں کوریڈور کے سامنے والے حصے میں آکا ٹھہر گئیں تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر خفیف سی دستک ہوئی اور بلون سنگھ نے موت دے بنداز میں کہا گاڑی آگا یہ کور صاحب میں ان کے ڈرائیور کو بھی بلال آیا ہوں بیچارے نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے تم جاؤ پھر میں نے دور ہوتے قدموں کی چاپ سنی جو رفتہ رفتہ مادوم ہو گئی مرزا نے کچھ دیر توقف کیا پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا میں نے تیمور سے کمر کا خیال رکھنے کو کہا اور خود بھی کوریڈور میں نکل آیا کوریڈور میں سناٹا تھا وہاں سے میری گاڑی اور پولیس کی جیپ دکھائی دے رہی تھی ہم برامدے کی طرف بڑھے تو گاڑیوں کے پاس مجھے دو مسلح محافظ دکھائی دیئے ہمیں دیکھتے وہ مستعد ہو گئے بس ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ ہمائیو مرزا نے تہمکانہ لہجے میں کہا اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ دونوں سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے ہم دونوں وہاں سے نکل کر پورچ میں آئے مرزا کے ان دونوں محافظوں کے علاوہ وہاں کوئی نظر نہیں آرہا تھا پھر میں نے مرزا سے کہا چلو اب چلیں جو ہوگا دیکھا جائے گا ہم واپس کمرے میں پہنچے تو تیمور اپنا بیک اٹھا کر چلنے کو تیار تھا ہم نے آخری بار کمرے کا جائزہ لیا پھر میں نے تیمور کو اشارہ کیا کہ کور کو باہر لے چلو تیمور نے اس کی پسلیوں میں ریولور اڑا کر اسے باہر کی طرف دھکیلا ان دونوں کے پیچھے میں اور مرزا تھے کانتا کو ہم نے درمیان میں رکھا ہمیں دیکھ کر ڈرائیور نے پھرتی سے دروازہ کھول دیا ڈرائیونگ سیٹ مرزا نے سنبھال لی اس کے ساتھ ہی کمر کو اگلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا میں اور کانتا کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے تیمور ڈرائیور کے ساتھ جیپ میں جا بیٹھا پھر ریوانگی سے پہلے اسے کچھ خیال آیا تو وہ جھپٹ کر جیپ سے اترا اور اپنے شانے سے رٹکوا بیگ میرے حوالے کرتے ہوئے بولا خطرے کی صورت میں تم اس بیگ سے اچھا کام لے سکتے ہو یہ کہہ کر وہ پھر جیپ میں جا بیٹھا میں نے کانتا سے کہا جب تک ہم اس منحوس حویلی کی حدود سے بہر نہ نکل جائیں تم سیٹ کے وجہ پائیدان پر بیٹھو تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے کانتا سعادت مندی سے خیسک کر سیٹوں کے درمیان مختصر سی جگہ میں بیٹھ گئی میں نے ریوالور نکال کر کور کی پسلیوں سے لگا دیا اور غرہ کر بولا چپ چاپ بیٹھے رہنا پھر مرزا نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی چند منٹ بعد ہم حویلی کے وسیع عریض گیٹ تک پہنچ گئے جہاں ارد گرد کم از کم ایک درجن مسلح محافظ تو موجود ہوں گے یہ سب سے نازک مرحلہ تھا انہوں نے پھرتی سے گیٹ کھول دیا مرزا نے زنناٹس سے گاڑی باہر نکال دی باہر نکلتے ہوئے مجھے محافظوں کے چہروں پر الجن کے اثر دکھائی دے رہے تھے وہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر کور کی ایک چیک پوسٹ دکھائی دی تو ہمایوں مرزا نے گاڑی کی رفتار کم کر دی وہاں موجود محافظ اپنے کیبن سے باہر نکال آیا وہ دور سے ہماری گاڑیوں کا جائزہ لے رہا تھا چیک پوسٹ کے نزدیک پہنچ کر مرزا نے گاڑی کی رفتار بلکل کم کر دی تاکہ محافظ کور کا چہرہ دیکھ سکے مگر اسے شاید پہلے اطلاع مل چکی تھی کور کی جھلک دیکھتے اس نے بیریر اٹھا دیا مرزا نے گاڑی ایک دم آگے بڑھا دی اور دوسرے لمحے ہم خطرے کی حدود سے باہر تھے آزاد فضا میں نکلنے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا اور کانتا سے کہا آجاؤ واپس خطرہ ٹل چکا ہے تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ خطرہ ٹل گیا کور جھلا کر بولا مگر میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑوں گا نہیں دنیا کے دوسرے سرے تک تمہارا پیچھا کروں گا تم نے مصر ٹکرا کر اچھا نہیں کیا پہلے تو میرے ارادہ تھا کہ تمہیں راستے میں کہیں پھیک دوں گا مگر اب ایسا نہیں ہوگا میں تمہیں پھیکوں گا ضرور پر زندہ نہیں مردہ مجھے زبان درازی بالکل پسند نہیں مرزا نے کہا پر میں تو ہر طرح سے تمہاراں سے تعاون کیا ہے کمار کا لہجہ ایک دم بدل گیا ہاں یہ تم تعاون کی بات کر رہے تھے اس کا فیصلہ کانتا کرے گی اگر اس نے کہا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا بولو یہ شرط منظور ہے کیا کانتا اس دوران میں سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اس نے ترڑک کر کہا مجھے شرم آتی سے چچا کہتے ہوئے یہ میری جان کا دشمن تو ہے ہی وہاں رہ کر میری عزت پر بھی آ جا سکتی تھی یہ لوگ مجھ سے سادہ کاغذ پر سائن کرانا چاہتے تھے اس نے یہ کام اس مکرو سورت گھنڈے ساون کے سپرد کیا تھا اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ کام ہوتی مجھے اس کے حوالے کر دے گا میں اس پر تھوکتی ہوں یہ گہ کر اس نے واقعی کوئر پر تھوک دیا آپ کیا کہتے ہیں جناب میں نے مرزا سے پوچھا اس سے تمنان سے پوچھیں گے ہمیں کو جلدی نہیں ہے پھر وہ ارد کرد دیکھتے ہوئے بولا اس وقت ہم مراد آباد کے نوا میں ہیں میں جان بوچھ کر اس طرف آیا ہوں یہاں میرے ایک دوست کی بہت بڑی کوٹھی ہے جو عموماً خالی رہتی ہے وہاں چل کر ہم آرام بھی کریں گے اور اس سے پوچھ گچھ بھی مگر اس کی آنکھوں پر پٹی باندو میں نہیں چاہتا کہ یہ اس کوٹھی کو دیکھ سکے ویسے تو اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے مگر پوائنٹ ون پرسنٹ بھی رسکیوں لیا جائے میں نے گاڑی میں پڑا وہ میلہ سے کپڑا اٹھایا اور مضبوطی سے تھاکور کی آنکھوں پر باند دیا پھر میں نے اس کی سیٹ کھول کر پیچھے کی طرف کر دی تاکہ بہار والوں کو آسانی سے نظر نہ سکے اس کام سے فارق ہو کر میں نے گاڑی سے بہار جھانکا تو حیران رہ گیا ہم مراد آباد کے بجاہ علاباد کے نوا میں تھے مرزا کور سے بلف کر رہا تھا کور یقینات گہی سمجھ رہا ہوگا کہ ہم مراد آباد میں ہیں مگر ہم علاباد میں موجود تھے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہم علاباد کس وقت پہنچے کیونکہ خطرہ ٹلتے ہی میں سیٹ کی پرش سے سر ٹکا کر سو گیا تھا میری آنکھ کھولی تو گاڑی کسی وسیع اور اس کوٹھی کے کشادہ پرش میں کھڑی تھی مرزا مجھے آوازیں دے رہا تھا میں ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھا کانتا بھی مسلسل میرے بالوں میں انگنیاں پھیر رہی تھی کمر حسب معمول اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اس کی آنکھوں پر اس وقت بھی وہی میلہ سا کپڑا بندہ تھا اٹھ جاؤ گھر آ گیا ہے مرزا کی آواز آئی میں آنکھیں ملتا وہ گاڑی سوتر آیا گاڑی کے پیچھے مرزا کی جیپ کھڑی تھی تیمور جیپ سوتر کر گاڑی تک پہنچ چکا تھا اس نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا اور کمر کا گریبان پکڑ کر اسے باہر گھسیٹ لیا وہ اس حرکت کے لئے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا کیونکہ اس کی آنکھوں پر تو پٹی بندی تھی وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل پورج کے پختہ فرش پر گرا اس کے ساتھ اس کے مو سے مغلزات کا توفان سوبل پڑا اس پر تیمور نے اس کے پشت پر ایک لات جمع دی وہ اٹھتے اٹھتے پھر آندے مو گر گیا تیمور نے آگے بڑھ کر پشت سے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سرد لہجے میں بولا اب ایک لفظ بھی تیری زبان سے نکلانا تو ایک ہی جھٹکے میں گردن مرود دوں گا کمر کے مو سے پھر کچھ نہ نکلا اس کے ہاتھ آزاد تھے اس نے تیمور کا پیر جکڑ لیا تیمور نے گردن سے پیر ہٹایا تو کمر نے بلا ہیل ہو جات اسے چھوڑ دیا پھر اس نے آنکھوں پر بندی پٹی کھولنے کی کوشش کی تو مرزا ڈپٹ کر بولا اپنے ہاتھ نیچے رکھو ورنہ میں بھی تمہاری گردن پر کھڑا ہو سکتا ہوں مرزا کے دو ملازم بھی کوٹی سے نکل کر پورچ میں آ گئے بظاہر تو ان کے ہلیے ملازم ہوئے تھے مگر ان کی حرکات و سکنات اور کسرتی جسم دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ لوگ صرف ملازمی نہیں مرزا کی فائٹنگ فورس کے ممبر بھی ہیں اسے نمبر سیون میں لے جاؤ وہ دونوں کو جواب دیئے بغیر مشینی انداز میں کمر کی طرف بڑھے اور اس کے ڈریسنگ گاؤن کا کالر پکڑ کر اسے اٹھا لیا پھر وہ دونوں سے گھسیٹتے ہوئے بے دردی سے اندر لے گئے یہ میرا ایک اہم ٹھکانہ ہے ان کے جانے کے بعد مرزا نے کہا اس ٹھکانے کا علم صرف چند خاص خاص لوگوں کو ہے آؤ اندر چلیں میں نے سرسری انداز میں کوٹی کا جائزہ لیا اس کی آرائش میں خاص احتمام کیا گیا تھا کاریڈور میں والٹو وال کارپٹ تھا اور اتنا قیمتی اور دویز تھا کہ چلتے ہوئے میرے پیر اس میں دھنسے جا رہے تھے اس کوٹی میں اوپر نیچہ اٹھارہ کمرے ہیں ان میں سے چھے کمرے تو ساؤنڈ پروف ہیں جن افراد سے پوچھ گچ کرنا ہوتی ہے انہیں کسی ساؤنڈ پروف کمرے میں پہنچا دیا جاتا ہے اس کوٹی میں رانا اشرف علی خان رہتے ہیں جو جدی پشتی رئیس ہیں رانا اشرف علی خان میں چونک کر بولا گھبراو مت مرزا ہنس کر بولا رانا صاحب عموما یورپ میں رہتے ہیں ان کا کاروبار دنیا بھر میں پھیلاوا ہے دو چار سال میں ایک آدھ دفعہ ہندوستان بھی آتے ہیں لوگ ان کے نام سے تو واقف ہیں مگر بہت کم لوگوں نے دیکھاوا ہے پھر وہ ماں نے خیز انداز سے مسکرا دیا دیکھ بھی کیسے سکتے ہیں اصل میں تو رانا صاحب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ رانا صاحب بھی تم خود ہی ہو مطلب تو یہی ہے پھر وہ سنجیدہ ہو کر بولا دیکھو کامران میں نے تم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے ایک اہم راستے تمہیں آگا کر دیا ہے اب تم میرے اعتماد کو کبھی ٹھیس مت پہنچانا اتمنان رکھو مرزا میں تمہارے کوئی کام کروں یا نہ کروں بگر میں تمہارے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا نہ ہی میرے کسی ساتھی سے تمہیں یہ شکایت پیدا ہوگی ارے تم تو کچھ زیادہ سیریس ہو گئے چلو میں تم لوگوں کو تمہارے کمرے دکھا دوں نہ جانے کب سے تھکے ہوئے ہو خوب آرام کرو کھاؤ پیو ایش کرو کام کے سلسلے میں پھر بات ہوگی مرزا کا روخ زینے کی طرف تھا اس کا مطلب تھا کہ بیڈروم فرسلور پر تھے زینے کی سیڑھیوں پر بھی کارپٹ تھا اور اطراف پہ لکھڑی کا خوبصورت جنگلہ تھا اوبر پہنچ کر مرزا نے ایک بیڈروم کھولا تو اس کے آرائش دیکھ کر میں حیرت زیادہ رہ گیا کمرے کے این درمیان میں جہازی سائز بیڈ تھا جس پر مجھ جیسے چار پانچ آدمی بیعک وقت سو سکتے تھے کمرہ بینی بینی خوشبو سے مہک رہا تھا کیا بیڈروم پسند نہیں آیا مرزا نے پوچھا بیڈروم تو بہت خوبصورت ہے اور میری عوقات سے کہیں بڑھ کر ہے ہم جیسے سخت جان لوگوں کو یہ آیاشیہ راست نہیں آتی ہم تو فرش خاک پر سونے والے لوگ ہیں ہماری عادتیں کیوں بگاڑنے کے در پر ہو مرزا نے میرے لہجے کی تلخی محسوس کر لی مجھ پر تنظمت کرو تم یقینی طور پر یہ سب کچھ دیکھ کر سوچ رہے ہوگے کہ ہمائیو مرزا کسی بہت بڑے گینگ کا بوس ہے ایسا نہیں ہے میں سب کچھ تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا تم فیلحال ذہن پر بوجھ مت لو اور آرام سے سو جاؤ میں تمہارے لئے کپڑے بھیجواتا ہوں نہاں دو کر فریش ہو جاؤ گے تو مزاج میں تنی تلخی بھی نہیں رہے گی پھر وہ تیمور اور کانتہ سے بولا آؤ تم لوگوں کو بھی تمہارے کمرے دکھا دوں میں تو اسی کمرے میں رہوں گی کانتہ نے کہا تو میں نے حیرت سے اسے دیکھا مرزا اور تیمور مائن خیز انداز میں مسکرانے لگے میں جنجلا کر بولا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جاؤ اپنے کمرے میں کانتہ کے چہرے پر زردی سے کھنٹ گئی وہ تیزی سے پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی میں جانتا تھا کہ اب وہ دیر تک روتی رہ گی کامران یہ کیا حرکت تھی تمہیں تو خواتین سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے یہی بات تم اسے نرمی سے بھی سمجھا سکتے تھے اس بری طرح جھڑکنے کی کیا سرگوتی بھلا تیمور نے تلخ لہجے میں کہا تم بھی اسی کی طرف داری کر رہے ہو مجھے اپنی پریشانیاں کیا کم ہیں کہ مزید پریشانیاں مول لیتا رہوں تم کانتہ سے اتنی بیزار ہو تو اسے تھاکور کیا کیسے کیوں چھوڑا کر لائے مر جانے دیا ہوتا اسے وہ تو میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ خود کو دھوکا مت دو کامران اور تم نے کتنے وعدے پورے کیے ہیں میں پچھلے پانچ برس سے تمہارے ساتھ ہوں مجھ سے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے پھر کیا چاہتے ہو تم میں نے نسبتا نرم لیجن میں پوچھا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم کانتہ سے واقعی بیزار ہو تو اسے میرے حوالے کر دو وہ ایسے قیامت خیز حسن و جسم کی مالک ہے کہ میرے تھپڑ نے اس کا جملہ پورا نہیں ہونے دیا تھپڑ اتنا بھرپور تھا کہ تیمور اگر پھرتی سے پیچھے نہ ہٹ جاتا تو شاید اس کا چہرہ ہی ٹوٹ جاتا میں اسے دوبارہ مارنے کو جھپٹا تو مرزا بیچ میں آ گیا اور باکھلا کر بولا ہوش میں آو کامران تم ایک لڑکی کے خاطر اپنے دوست سے دشمنی کر رہے ہو ایسا دوست جو بے شمار مرتبہ تمہارے لی جان کی بازی لگا چکا ہے میں ایک دم ہوش میں آ گیا مرزا واقعی سچ کہہ رہا تھا کانتہ کی خاطر میں تیمور جیسے جان سار کے خون کا پیاسہ ہو گیا تھا میں نے ندامت بھرے انداز میں تیمور کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹوں پر مسکرہ ہٹ میں نے والے ہانا انداز میں اسے گلے لگا لیا مجھے ماف کر دینا میرے دوست میں نے واقعی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس تھپڑ کے بدلے میں تم مجھے دو تھپڑ مار لو مافی تو مجھے مانگنی چاہیے مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی میں صرف یہ جانا چاہتا تھا کہ تم کانتہ کو پسند کرتے ہو یا محض کسی سے کیا وہ وعدہ نہیں بھا رہے ہو اب مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے تم تو واقعی قبیس ہو ویسے یار ایک بات ہے تمہارا ہاتھ واقعی بڑا سخت ہو گیا ہے میں اگر این وقت پر پیچھے نہ ہٹ جاتا نا تو شاید میرا چہرہ ہی ٹوٹ جاتا پھر میں کانتہ بھابی کو یہی بھیج دوں مرزہ ہنس کر بولا ارے ایسا غزم مت کیجے گا ورنہ گلوریا آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو کامران نے میرے ساتھ کیا ہے تیمور شوخ لچے میں بولا فیلحال تو آپ دونوں بھی یہاں سے تشریف لے جائیں میں اس وقت آرام کرنے کے موٹ میں ہوں جو حکم سلطان معظم تیمور نے کہا اور باہر نکل گیا اس کے پیچھے پیچھے مرزہ بھی کمرے سے باہر چلا گیا میں بات روم میں گھس گیا میں دیر تک گرم پانی سے نہاتا رہا شاید میں کچھ دیر مزید نہاتا رہتا مگر دستک کی آواز سنکا چونک گیا میں نے شاور بند کیا اور پوچھا کون ہے آپ کے لئے کپڑے لائیں ہوں سرکار ٹھیک ہے کمرے میں رکھ دو بات روم میں صاف سترہ گاؤن موجود تھا میں وہی لپیٹ کر باہر نکل آیا بیٹ پر اس طریق کیا ہوا سفید براب گرتہ باجامہ رکھا تھا ایک طویل عرصے کے بعد مجھے آرام دل لباس بہننے کا موقع ملا تھا پھر میں بیٹ پر لیٹا تو احساس ہوا کہ بیٹ پر میٹرس نہائی جدید قسم کا ہے جس میں گرم پانی بھرا ہوا تھا اور حسب منشا اس کا درجہ حرارت بڑھایا اور گھٹائے جا سکتا تھا ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ کانتہ کھانے کی ٹوالی دھکیلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اس کے جسم پر گلابی جوجٹ کے ساری تھی جو اس کی رنگت سے میچ کر رہی تھی کھانا دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی مدد بعد ایسا سلمانی کھانا نصیب ہوا تھا ورنہ وہاں تو زیادہ تر میں نے مختلف سبزیاں حلوہ پوری اور کچوریاں کھائی تھی اس وقت کھانے میں گوشت تھا حیرت مجھے اس بات پڑتی کہ کانتہ بھی میرے ساتھ وہی کھانا کھا رہی تھی میں نے پوچھا یہ تم ماس کب سے کھانے لگی جب سے تمہیں اپنا سمجھا ہے میرا کوئی مذہب نہیں رہا اب میرے دیفتہ تم ہو کامران تم جانتی ہو کانتہ انڈیا اور پاکستان دونوں حکومتیں میرے سر کی طلبگار ہیں میری زندگی تو رہن ہے کسی بھی وقت کوئی بھی گولی مجھے زندگی کی قید سے آزاد کر سکتی ہے جانتی ہوں مگر ایک بات تم بھی سن لو میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی وہی دن میری زندگی کبھی آخری دن ہوگا تم اتنی پاگل کیوں ہو رہی ہو تم کروڑوں کی جائدات کی مالک ہو تمہیں اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے مجھے نہیں چاہیے اچھا رشتہ ایک بات اور سن لو کانتہ میں ایک نیک دن یہاں سے چلا جاؤں گا جائدات سب کچھ یہیں چھوڑنا پڑے گا مجھے کوئی پروا نہیں میں چاہوں گی کہ یہ تمہارے کام آ جائے اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں اپنی پوری جائدات کسی ویل فیر سوسائٹی کے حوالے کر دوں گی اس سے مزید بحث کرنا فضول تھا اس دوران میں میں کھانے سے فارغ ہو چکا تھا کانتہ بھی کھانا کھا چکی تھی ٹرولی میں کافی موجود تھی کافی پینے کے بعد میں نے پائپ سلگا لیا اب میں آرام کروں گا تم کھانے کی ٹرولی باہر لے جاؤ کانتہ نے بردن سمیٹ کر ٹرولی میں رکھے اور ٹرولی دھکیلتی ہوئے دروازے کی طرف بڑھی پھر اس نے گجیب حرکت کی ٹرولی کمرے سے باہر دھکیلی اور دروازہ لوگ کر کے میری طرف آ گئی کیا بات ہے کانتہ تمہیں تبیت تو ٹھیک ہے میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے تم نے میری بیزتی کیوں کی وہ غسیرہ انداز میں بولی تو کیا مارو گی مجھے دروازہ بند کرنے کا مقصد کیا ہے میری بات کو مذاق میں مت ٹالو کامران تم مجھ سے اتنی بیزار ہو تو مجھے کمر کے حوالے کر دو وہ زیادت سادہ مجھے مار ڈالے گا تم جانتی ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا میں نے بابا سے وعدہ میں تمہیں اس وعدے سے آزاد کرتی ہوں اگر محس وعدے ہی کی بات ہے تو تم نے تیمور پر ہاتھ کیوں اٹھایا تمہیں کیا حق ہے میری خاطر اس پر ہاتھ اٹھانے کا ساف ساف سننا چاہتی ہو تو سنو میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا اگر کبھی کوئی ایسا موقع آیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا سمجھی تم کان تک دھم پر سکون ہو گئی یہی تو میں سننا چاہ رہی تھی اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی پروا نہیں ہوگی تم نے میرا مان بڑھا دیا کامران ورنہ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ کسی پتھر سے سر پھوڑ رہی ہوں اب پتہ چل گیا تمہیں کہ میں بھی انسان ہوں اور انسان کو آرام کے ضرورت بھی ہوتی ہے وہ کھل کھلا کر ہز دی اب میں تمہیں بالکل ڈسٹرپ نہیں کروں گی جا رہی ہوں تم جی بھر کے آرام کرو یہ گیا کر وہ اٹھلاتی ہوئی دروازے کی طرف پڑھی اس کی دلکش چال دیکھ کر میرا دل اتھل پتھل ہونے لگا میرا جی چاہا کے آواز دیکھ کر اسے روک لوں مگر میں نے بمشکل تمام خود پر جبر کیا اور کروڑ بدل کر لیٹ گیا اس پرسرار بڑھے نے نہ جانے مجھے کونسی جڑی بوٹی یا اس کو صفوف کھلا دیا تھا کہ میری خواہشیں بے لگام ہونے لگی تھی میری جے کا کوئی اور کمزور قوت رادی کا مالک ہوتا تو گردن گردن تک اس دلدل میں دھنس چکا ہوتا پارسہ تو میں بھی نہیں تھا نافرشتہ تھا مگر اپنے نفس سے یوں مغلوب ہونا بھی میری سرش میں شامل نہیں تھا میں سوچتا تھا اگر میں نے بھی یہی سب کچھ شروع کر دیا تو مجھ میں اور کسی حیوان میں کیا فرق رہ جائے گا شرعہ مجھ پر اثر نہیں کرتی تھی جنگلی جانور میری بو سے خوف زدہ تھے اس بڑے جوگی نے مجھے فولادی انسان تو ضرور بنا دیا تھا مگر میری رگوں میں نہ جانے کیا زہر اتار دیا تھا پھر میرے ذہن میں کھولنا خیال آیا پرانے وقتوں میں ہندو راجہ اور مہاراجہ دشمنوں کی ہلاکت کے لیے خوبصورت کنیا کو وش کنیا بنا دیتے تھے ان کے نزدیک آنے والا ہر شخص ہمیشہ کے لیے موت کی نینس ہو جاتا تھا بوڑے کی کھلائیوی جڑی بوٹیوں سے کہیں مجھ میں بھی تو یہ خاصیت پیدا نہیں ہو گئی یہ سوال اتنا ہالناک تھا کہ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا نرم و گداس بستر مجھے کاٹنے لگا میرا استراب بڑھا تو میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا اچانک میرے اندر سے آواز آئی اس بات پر اتنے پریشان کیوں کامران کون سا تمہیں کوئی گھر بسانا ہے شادی کرنا ہے جو اتنے فکر مند ہو تمہارے زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں اگر تمہاری رگوں میں خون کے بجے زہر بھی ہے تو کیا ہوا یہ زہر بھی تمہارے سادی قبر میں اتر جائے گا اور کون جانے تمہیں قبر نصیب بھی ہوگی یا نہیں سردی کے باوجود میرا جسم پسینے میں شراب اور ہو رہا تھا حلق میں کانٹے سے پڑھ رہے تھے کمرے میں چھوٹا سا بیڈروم فریج بھی موجود تھا میں نے تھنڈے پانی کے دو گلاس پیئے تو میری طبیعت کو سم لی پھر میں آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا اور میری پل کے نیند سے بوجھل ہونے لگیں پھر نہ جانے کم مجھے نیند آ گئی